پشاور چار سدان و شہرہ مردان سمید خیبر پختوخہ کے بیشتر شہروں میں موصلہ دھار وارش نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے برساتی پانی گھروں میں داخل بالائی پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر بسلی کے بنیادی ٹیرف میں چار روپے چھانوے پیسے فی یونٹ کا اضافہ بسلی کا ایک یونٹ انتیس روپے اٹھتر پیسے کا ہو گیا نپرا نے بسلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا پنجاب میں گندم، آٹا، چینی کی بڑھتی قیمتوں پر محکمہ خوراک اور فلار ملز آمنے سامنے ترجمان محکمہ خوراک کے مطابق کچھ فلار ملز نے گندم تین ہزار نو سو روپے میں خرید کر سٹاک کر رکھی ہیں سستی گندم کا آٹا محکے دامو فروخت کرنے کے لیے نرخ مصنوعی طور پر بڑھا رہی ہیں دوسری جانی فلار ملز مالکان کا کہنا ہے سرکاری پکڑ تھکڑ کے سب بیوپیاریوں نے ملز کے لیے گندم کی لوڈنگ روک دی ہے ہفتہ وار مہگائی کشارہ میں 29 فیصد اضافہ ایک ہفکے دیکھ دوران 21 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھیں آٹا، چائے، چاول، چینی، مرکی کا گوشت کئی گناہ مہگا ہو گیا میگا کرپشن سکینڈل کراشی میں کرفتار دو کسٹم افسران دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے جوڈیشنل میجسٹیٹ ساؤت کی ادارت میں ایک ہفتے سے لاپتہ کسٹم کے لاپتہ افسران تاریخ محمود اور یاور ابباس کو ایف آئی انٹی کرپشنل سرکل نے پیش کیا تفتیشی افسر نے بتایا ملزیمان نے دوران تفتیش سمگلر کی پشت بناہی کے انکشافات کیے سرکاری ملازمین کا پنجاب حکومت سے معاہدہ تے تمام بنیادی مطالبات تسلیم گریڈ ایک تس سولہ رننگ بیسک پر 35 فیصد اضافہ ہوگا گریڈ سترہ تبائیس رننگ بیسک 30 فیصد بڑھایا جائے گا پینشن میں بھی سترہ آشار یا پانچ فیصد اضافہ ہوگا اور کوئیٹا نیشنل گیمز میں شریک پانچ کھلاریوں کے ڈوپ ٹیسٹ پوزیٹیو آگئے مصموعی طور پر بیس ڈوپ ٹیسٹ کیے گئے تھے ایتلیٹ ایشا رابعہ آشک نائیم اختر عزیز الرحمان کے ڈوپ ریپورٹ پوزیٹیو آئے ویٹ لفٹر محمد طاہر پر بھی قوت بخش ادویات کا استعمال ثابت ہوا موسیقی